شروع کر دیں آپ اپنا معاشرہ تباہ کر دیتے ہیں انہوں نے جو ان کی حدیث ہے اللہ کے آخری پیغمبر کی جو حدیث ہے اچھا اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھاتی کہ یہ اس کے پر کنٹرویسی کیوں ہے جب قرآن میں واضح لکھا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں تو اس کے پر ڈیبیٹ کیوں ہے جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس پہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار کے جی وہ فلانا قائدی آنی ہے کسی کو پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں میں سمپل بات کر رہا ہوں جس نے بھی قرآن پڑھی ہوئی ہے اس میں یہ چیز تو واضح ہے نا کہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں واضح ہی ہے تو اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے ہم ایسی کہ کبھی کسی کو پر انگلی اٹھاتے ہیں اچھا تو میں یہ اب آپ کو دیکھیں یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لئے یہ جو وقت ہے اس وقت پاکستان میں یہ بہت اہم وقت ہے وقت کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر بیرونی سازج کر کے اس ملک کے وہ نامورڈ ڈاکوں کو اوپر بٹھا دیا گیا ہے جو تیس سال سے چوری کر رہے ہیں ملک آتے ہیں حکومت کرتے ہیں ملک کو لوٹتے ہیں واپس باہر چلے جاتے ہیں پھر ایناروں لے کے پھر واپس آتے ہیں پھر چوری شروع کر دیتے ہیں پھر باہر چلے جاتے ہیں پیسہ ملک کا باہر لے جاتے ہیں اب مجھے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ایک بحثیتِ معاشرہ ہم اس ظلم اور نائنصافی کے خلاف اپنی آواز بلان نہیں کرتے اور اس کا مقابلہ نہیں کرتے ہمارے اور بھیڑ بکلیوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں